موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ بڑی اہم میٹنگ جس کو پرائیم منسٹر نے چیئر کیا نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی قومی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کرونا وائرس کے حوالے سے بڑے فیصلے کہا گیا تھا ہوں گے اور بڑے فیصلے جو ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن موٹی بات یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نے یہ کہہ دیا بڑے بڑے یعنی کہ کھلی بات انہوں نے کہا صاف بات کی انہوں نے کہا کہ کیسز بڑھیں گے اور انہوں نے کہا کہ اموات بھی بڑھیں گی انہوں نے کہا ایس او پیز کا آپ خیال رکھیں آپ کی بڑی ذمہ داری ہے حکومت جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے اور بڑی کھلی انہوں نے وہی کہا جو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیسز بھی بڑھیں گے اور اموات بھی زیادہ ہوں گی پاکستان میں تیہتر ہزار کیسز کنفرمڈ ہیں اور پندرہ سو پینسٹھ اموات ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے ناظرین کے پنجاب گورنمنٹ نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ اپنی ٹیم سے کہا ہیلتھ سیکریٹری انوال تھے کہ انکوائری کریں اور ایک پورا ریسرچ کریں کہ کیا سچویشن ہے پنجاب میں تو لاہور میں ہی کہا انہوں نے اس ریپورٹ میں جو کہ آج سامنے آئی ہے پندرہ مائی کو لکھی گئی تھی اور وہ اس میں یہ کہا گیا کہ کہ لاہور میں کوئی چھے لاکھ کے قریب مریض ان کا خیال تک کیسز لاہور میں ہی ہیں بہرحال یہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا لیکن اس قدم کے نتیجے میں کوئی اخدامات نہیں کیے ریپورٹ آج سامنے آئی ہے اس پر بھی بات کریں گے بہرحال پرائیمنٹ صاحب نے یہ بھی کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فیصلہ کیے کہ ملک اب انہوں نے کہا ایس او پیز بن رہے ہیں لیکن ملک میں سیاحت کو کھولا جائے گا انہوں نے یہ اکسپین کیا کہ نورڈن ایریاز میں کیونکہ دو تین مہینے ہی ٹوریزم زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اس لئے کھولیں گے لوگوں کی روزی کا معاملہ ہے ایک یہ انہوں نے فیصلہ بتایا خیبر پختونخواہ اور گلگیت بلتستان کی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کا مقصد تھا کہ اسپطالوں پر دباؤ نہ آئے اور ویکسین کی تیاری تک کرونا جانے والا نہیں ہے ہمارے تیرہ سے پندرہ کڑوڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں پھر قوم کی ذمہ داری ہے ایس او پیس پر عمل کرے تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے مجھے معلوم ہے ڈاکٹرز اور نیرسز پر بہت پریشر ہے لیکن غریب لوگوں کو بھی دیکھنا ہے یعنی کہ اس لئے پرائیمس سے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لئے لوگ ڈاؤن میں نہیں چاہتا تھا اور ابھی اس میں نرمی لانی ہے اس وجہ سے کیونکہ جو دیہاری میں لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جن کو نکال دیا جاتا ہے نوکلیوں سے جب بزنس ختم ہوتی ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ لوک ڈاؤن کو ایز اپ کیا جائے اور ڈاکٹرز کے وہ اکنالیج کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور نیرسز کو بہت مسئلہ ہے اور سب سے زیادہ وہی سامنا کر رہے ہیں اس مسئلے کا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز کی امباد وغیرہ ہو رہی ہیں بڑا ٹرائجک ہے لیکن پرائجنس صاحب نے کہا ہے وہ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور نیرسز سمجھیں گے کہ یہ ان کو کرنا یہ لازمی ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پچاس فیصد سے زیادہ ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں شوگر بلڈ پریشر کے مریضوں اور بزرکوں کا خیال رکھنا ہوگا اور پھر یہ کہا کہ پیسے والے لوگ ایسو پیس پر عمل کر رہے ہیں عام آدمی کو کرونا کے حوارے سے عام آدمی کا مختلف روائی ہے تو بہت سی باتیں سب چیزیں پرائم ایسر نے کور کی ان کے کچھ فیصلے ہیں بہرحال اس پر کچھ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ تنقید کرتے ہیں سیاسی بات بھی ہوتی ہے لیکن ہمارا ناظرین جب سے کرونا شروع ہے ہمارا ایک موقف ہے کہ ہم آپ کے سامنے میڈیکل ٹیمز کو میڈیکل ایکسپرٹس کو لاتے ہیں جو آپ کو بتائیں کیونکہ یہ قصہ جہاں سیاسی ہے تو دے ایکسٹینڈ کے حکومت نے ہر ایک کا خیال رکھنا ہے لیکن میڈیکل کچھ ریالٹیز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو پرائم ایسر صاحب نے آج فیصلہ کیا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وائز چانسلر ہے ہیلتھ یونیورسٹی لاہور کے شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر رانا اسکر صاحب ہے پینڈیمیک ایکسپرٹ ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہمیں ٹائم دیتے رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر حبیبو رحمان ہے کارڈیولوجسٹ ہے جو کہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں فروم ڈے گو نمبر سپے اس پر بات کرتے رہے ہیں شفا کے چیئرمن بھی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر حبیبو رحمان صاحب ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں پرائیم منسٹر کا آج فیصلہ بڑا کلیر کہ پانچ دن جو ہیں وہ کھلے رہیں گے تمام بزار وغیرہ دو دن بند رہیں گے اور انہوں نے کہا یہ تو ایز اپ کریں گے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ لوک ڈاؤن میں نرمی آنی ہے بلکل ٹھیک ہے نسیم آپ نے بڑا اچھی طریقے سے بتا دیا اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں تو وہ بلکل وجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں لوک ڈاؤن کوئی یہ نہیں کہ بیماری کو ختم کرے گا لوک ڈاؤن آپ کو ٹائم دیتا ہے ٹو پرپیئر یور ہیلت انفرسٹرکچر تاکہ آپ اس کو کر سکے اور دوسرا یہ ہے کہ لوک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کبھی ہوا بھی نہیں تھا موسر اور ریلیکسیشن کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ریلیکس ہم نے کیا کیا تو یہی جو سٹریٹیجی تھی کیونکہ بڑے لوگ تھے تو بڑے لوگوں کو انہوں نے زیادہ آئیسولیٹ کیا تھا اور ان کو ان پہ انہوں نے توجہ دی تھی اور کسی حد تک شاید وہ کامیاب رہے لیکن اس کے ساتھ نوروے نے کیا لوک ڈاؤن اور نوروے میں کیسز تقریباً آدھے ہوئے اور ڈیتس بھی آدھی ہوئے تو اس لیے وہ دونوں موڈلز موجود ہیں لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ جو اب صورتحال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ چاہے بھی لوگ ڈاؤن کرنا تو میرا خیال ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگا ایمپلیمنٹ کرنا کیونکہ اتنا پریشر ہے یہ جو تنظیمیں ہیں جن کی وجہ سے جو سو کالڈ لوگ ڈاؤن ریلیکس کیا گیا تھا جب انہوں نے کہا تھا خاص کر کراچی میں کہ ہم ہونٹرشپ لے رہے ہیں ویل انشور کہ آپ کے ایسو پیس پلکل سو فیصد ہوں گے آن گراؤنڈ ایسا نہیں ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کیمراز نے دکھایا کہ جو ٹرانسمیشن عید سے پہلے ہوئی جسٹ بیفور عید اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات ہوئی تو میں نے کہا تھا کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بارہ سے تیرہ پندرہ دن تک آئیں گے کیونکہ دیٹ اس دینکیو بیشن پیریٹ تو وہ آگئے جو اور اب تھوڑی سی ریلیف کے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ہی وہی ٹرانسمیشن ہے جو عید سے پہلے ہوئی ہے اتنی والیٹ اب لوگوں کا تھوڑا سا رجان ڈرنے شروع ہو گئے ہیں لوگ کیونکہ یہ گھر گھر کا معاملہ بن گیا ہے جنازے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں تو ہم تو میں اور آپ تو اور میرے یہ جتنے بھائی جواد بھی ہیں ہم تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ نوبت نہیں آئے لیکن اب وہ نوبت آگئی ہے اب حقیقت یہ ہے کہ لوگ کسی حق تک می بھی آن دی سکیل آف زیرو ٹو ہنڈرڈ ٹین اور ففٹین تک کچھ دیار کنسرنڈ اور ڈرے بھی ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پیسے بھی کیونکہ ختم ہو گئے عید سے پہلے تو اب وہ اتنی رہجوم نہیں نظر آ رہے اور وہ جو رمضان کی وجہ سے وہ جو صدقہ خریعت کی دیگیں سی وہ بھی ختم ہو گئی اور جو ترابییں تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو اس لیے اب لائکلی ہود ہے کہ ٹرانسویشن اس لیول پہ نہیں ہو رہی جو عید سے پہلے ہو رہی تھی which means کہ یہ فیز جب گزر جائے گا تو ہم we will see decrease in reported cases that is my perception but obviously perceptions are perceptions are not they may be reality تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں اب جو اچھا سب نے کہہ دیا تو میں ایسے چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ کرنا ہم لوگوں نے کیا ہے ایس عوام ایس انڈویجویل میں سمجھتا ہوں کہ ہم almost will come to that ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں let me let me take a round ڈاکٹر صاحب then I'll come back to you اور پھر اس پہ آپ یہ فرمایے گا کہ کرنا کیا اب ڈاکٹر جواد آپ بھی اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں جیسے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب فرما رہے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک سائیکل intense interaction کا عید کے دوران ہو گیا اب جو ہے کیونکہ interaction کم ہوگا لوگ کم باہر نکلیں بہت شکریہ آپ کا مجھے لینے کا اور جس طرح ابھی ڈاکٹر جواد صاحب کہہ رہے تھے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے تو آپ کو یاد ہے جو ہم دونوں پچھلے ایک پروگرام میں آپ کے آئے تھے اور اور اس میں تھوڑا سا خطرہ یہی تھا کہ اگر ایسو پیس پہ عمل نہ ہوا عید کی چھٹیوں کے اندر تو یہ ہمیں کوئی guarantee نہیں ہے کہ ہمارے cases اسی نمبر پہ رہے ہیں اس وقت پندرہ سو سولہ سو پہ تھے یہ اس سے بڑھ سکتے ہیں یا دو ہزار پہ تھے تو بڑھ سکتے ہیں اور یہ یہ اکثر لوگ یہ مجھ سے سوال پھوچھتے ہیں کہ پیک آگئے یا نہیں ہے پیک جب آ بھی جاتی ہے ہمارے پاس ایران کی مثال ہے وہاں جب آ بھی جاتی ہے اور اگر ایسو پیس ختم کر دی جاتی ہیں اور اس پہ عمل جلدی ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھارہ ایک آپ کو سپائک ملنی شروع ہو جاتی ہے یا دوسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سلو ڈیکلائن شروع ہوتا ہے تو میں پروفیسر صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں یہ اس وقت بہت زیادہ intensive transmission ہوئی ہے لوگ بغلگیر ہوئے ہیں ہاتھ ملائے ہیں عید کے اوپر قریب نمازیں پڑی ہیں جو کچھ ہو سکتا ملٹنگ پارٹ ہوا ہے ہمیں یہ دو ہفتے کے بعد تھوڑا سا سیٹل ہوگا ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے اس وقت کے پرائم انسٹر نے جو decision آج announce کی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ panel of experts ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر جواد جانے سے break پہ جانے سے پہلے آپ یہی فرما رہے تھے کہ آپ کی بھی یہی assessment ہے کہ اید کا جو ایک ہم نے دیکھا جو surge تھا interaction میں لوگوں کے باہر نکلنے میں اس کے نتیجے میں جو اب ہم نے دیکھا کہ بڑی ہیں cases بڑے ہیں آنے والے دنوں میں وہ بہتر ہو جائے یعنی کم ہوگا ڈاکٹر جواد is that the case لیکن on its own جب یہ کم ہوگا تو بہت slow کم ہوگا تو جو ہم نے آج سے دو ہفتے پہلے آپ کے پروگرام میں بات کی تھی میں وہ دوبارہ دوہرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی سے کم ہو تو اپنی کے اپنے contact tracing بڑھائیے اپنی testing بڑھائیے آپ بھی آج تین مہینے بعد بھی ہماری average جو testing ہے بارہ ہزار کے قریب ہے پچھلے پورے مہینے کی گیرہ بارہ کے درمیان میں ہے یہ اور جس میں positivity rate ہمارے یعنی کہ اگر ہم سو آدمیوں کو test کرتے ہیں تو پہلے دس positive نکلتے تھے اب بیس positive نکل رہے ہیں یہ خطرناک بات ہے اس کو ہم نے ہم کو اتنے زیادہ test ہونے چاہیے ہمارے کے ہم اس کو پانچ فیصد پر لے کر آئے یا اس سے نیچے لے کر آئے only تب ہم جا کر اس outbreak کی جو زیادہ اس کے برے effects ہیں ان کو کم کر سکیں گے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں آپ رہ سکتے آپ کو اس کے ساتھ اپنی testing بڑھانی پڑے گی اور جب آپ test بڑھاتے ہیں اکثر لوگ یہ ڈرتے ہیں اور میں یہ بار بار آج کل کہہ رہا ہوں کہ اور بڑے جو اختیار والے لوگ ہیں مختلف صوبوں کے اندر وہ بھی اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم test زیادہ کریں گے تو زیادہ case آئیں گے تو political pressures بڑھیں گے لیکن جب آپ زیادہ cases کو positive identify کریں گے شروع میں تو ایک دم بڑا نمبر آئے گا لیکن آپ کو ان کو جب پتہ لگ جائے گا کہ وہ positive ہیں تو وہ ڈر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں یا وہ اپنے quarantine centers آپ کے میں آ جائیں گے تو آپ اتنے لوگوں کو transmission جو وہ باہر پھلا رہے ہیں اور ان میں سے یاد رکھیے 30 سے 35% وہ لوگ ہیں جن میں کوئی علامات نہیں ہیں تو آپ ان لوگوں کو community سے نکال دیتے ہیں اور اس وجہ سے transmission کے rate گر جاتے ہیں یہ چیز ایک ہماری ابھی بھی اور یہ گورنمنٹ کی ڈیکلیڈ policy ہے ٹی ٹی کیو ٹیس ٹیس ٹیسٹنگ اینڈ quarantine unfortunately اس پہ ابھی تک effectively عمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تو ہمیں یہ ساتھ کرنا ہے تاکہ ہم لمبی مار نہ کھائیں اور تھوڑی مار کے بعد ہم واپس manageable situation کے اندر ہوں manageable situation میں ہوں ڈاکٹر حبیب و رحمان صاحب آپ numbers پر focus کیے ہوئے ہیں آپ facilities کی بات کرتے رہے ہیں کہ hospitals میں کیا situation ہے تو کیا ہم اس نہج پہ پہنچے جہاں unmanageable ہے کیونکہ کل ہم پروگرام میں serving ڈاکٹر سے سن رہے تھے hospital services وغیرہ کہ یہ حالات گڑ بڑ ہیں کافی ہمارے پاس facilities پر pressure ہے یعنی کہ بالکل optimum پہ گئی نہیں ہے حالانکہ پرائیمس صاحب نے بھی کہا پچاس فیصد ventilators available ہیں ڈی ایم ایکی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے تو آپ جو انڈیپینڈنٹلی situation کو دیکھ رہے ہیں مثلا اسلامباد پنڈی کی کیا کہیں گے آپ میری عرض یہ ہے کہ ہم سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں اسلامباد پنڈی نہیں ایک رانس پر ventilator خود بہت کام نہیں کرتا ایشو جو ہے وہ سٹاف کی شورٹیج بھی ہے میں اس پہ کروں گا اگر اور آپ نے مجھے موقع دیا لیکن پوری طور پہ میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ٹورزم کی جو تجویز ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی سنکے this is a disaster a potential disaster اردن میڈیاز میں اگرے پائیف سٹار ہوتیل نہیں ہیں تو بالکل عام کمرے ہوتے ہیں جن میں جا کے ینگ لوگ رات گزارتے ہیں تو ہائیجین کا ایشو وہ جو لانڈری ہے اس کی اس کا ایشو کے واقعی sheets وغیرہ دھوئی جائیں گی صاف ہوں گی public toilets کی quality تو یہ چائے کے کھوکوں سے اور یہ جو اس طرح کی facilities ہیں کانے پینے کی یہ بیماری بے تنا پھیلے گی یہ یہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے میری خواہش ہے پروفیسٹر جعوید اکرم صاحب کا رابطہ ہے ہائیر آپ کے ساتھ انہیں سمجھائیں کہ یہ tourism is a formula for disaster دوسرا جو ایشو میں ارض کرنا چاہتا ہوں آپ نے hospital beds اور ventilators کی بات کی تو medical personnel جو ہیں doctors technicians nurses دیکھیں مجھے میری خواہش تھی کہ وزیراعظم لوگوں کو یہ پیغام دیتے کہ ان بیچاروں کا سخیال کرو ان کو مات پیٹ اور یہ کاروائیاں ان کے ساتھ نہ کرو تو یہ اس وقت ایک خطرناک صورتحال ہے ورکرز اگر آپ کے اپلے پتہ رہے تو یہ بڑا ایشو ہو جائے گا اور یہ ہو رہا ہے وینڈلزم اور داکٹروں پہ اور اسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں مجھے بہت بڑی social disruption آگے نظر آتی ہے جب لوگ اپنے عزیز و عقارب کو لے کے ہمارے پھر رہے ہوں گے ایک سے دوسرے اسپتال اور bed بھی ملے گا آئی سیو ملے گی آئی فلو آکسیجن والے beds میں ملیں گے بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے اور ہم saturation point پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں کوئی central bed وہ جو لوگوں کو ڈائریکٹ کرے رہنمائی کرے کہ کہاں پہ علاج ہے کہاں پہ bed موجود ہے یہ ایک بڑی serious صورتحال ہے میں یہ ارد کروں گا ڈاکٹر جاوید یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ لوگوں نے آپ نے ڈاکٹر جواد صاحب نے یہ فرما دیا کہ جو حکومت کر رہی ہے ٹھیک ہے this is what they can do اور اس میں lockdown possible ہے نہیں ہے اس کے کیا فوائد ہیں نقصانات کے لیکن اسی کے اندر رہتے ہوئے کوئی بڑی specific issues بھی ہیں مثلا یہ جیسے ڈاکٹر عبیمو رحمان صاحب نے کہا کہ ہم نے کراچی میں بھی سنا ہم نے میوہ ہسپیل میں بھی سنا ہم نے یہاں بھی سنا کہ actually جو ڈاکٹرز ہیں ان پر attack کیا جا رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ آپ social media کی chats پہ جائیں پڑھے لکھے لوگ وہ فرما رہے ہیں کہ جی اصل میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ یعنی کہ یہ بن کہیں یہ ہم سن رہے تھے کہ جی یہ تو بزنس بڑھے گی سے چاہے پی پیز کی ہے چاہے ماسک کی ہے چاہے یہ ہے اور یعنی کہ ڈاکٹرز جو ہیں اچھے بلے پیشنٹ کو جا کے کووڈ پیشنٹ بنا دیتے ہیں تو یہ جو مسائل ہیں اس پر آپ لوگ کیا کہیں گے کہ یعنی کہ is this not a worrying thing اور اس پر کچھ proactively گورنمنٹ کو کرنا چاہیے یا کیا یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ بس اپنے فلو میں بات چلی جائے گی نکل جائے گی دیکھیں نسیم گورنمنٹ نے تو آپ کو پتا ہی ہے جب پرائم منسٹر صاحب نے بات کی تھی تو انہوں نے پوشش یہ کی تھی کہ ownership public لے لے عید سے پہلے اور ان کی یہی میرا خواہش تھی کہ public لے لے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میڈیا especially آپ کے شو نے اور آپ کے چینل نے جتنا کوریج اس ایشو کو دیا ہے جبچہ پاکستان بنایا یا چینل یہ وجود میں آیا ہے یہ ہسٹری کریٹ ہوئی ہے کہ اتنا کوریج کسی ایشو کو نہیں ملا اور آپ نے جتنا ڈاکٹرز کو ٹائم دیا ہے ہمارے جو ٹیکنیکل لوگوں کو دیا ہے اتنا بھی کبھی نہیں ملا اور اللہ نہ کرے کبھی ہماری اتنی ضرورت بھی پڑے تو اس کے باوجود آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ miss perceptions ہیں اور اس کی ایک example جو تھی جو آپ نے لی اور میں نے سب نے experience کی تو national assembly تھی کہ national assembly ایسا فورم تھا کہ وہاں سے ایک unified message نکلتا اور public اس کو own کرتی کیونکہ یہ سب نمائندے ہیں محلوں کے گلیوں کے کچھوں کے لیکن وہاں پہ کوئی seriousness نہیں دیکھی گئی تو اس لیے وہ miss distorted ایک بہت زیادہ image create کیا گیا کہ یہ شاید point scoring ہے اس شاید کوئی fund لینے کی مسئلہ ہے باہر سے یہاں کوئی doctors اپنا فائدہ اصل کر رہے ہیں لیکن unfortunately ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس کون سا ہمارے پاس موسر tool ہوگا جو ہم نے use نہیں کیا کہ جو واقعے reach out کر سکے to message اور ان کو reach out کر سکے جو maximum transmission create کر رہے ہیں اندرون شہر میں شدرہ میں slums میں تو وہاں پہ کیونکہ جیسے ابھی بھی اس وقت بھی جو وہ اپنی protection کے لیے کر رہے ہیں میں اور آپ کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ کسی حد تک ہمارے ہم اپنی care کر رہے ہیں we are sensitized لیکن جن کو اصل میں جہاں پہ transmission ہو رہی ہے وہاں یہ نہیں ہو رہا آپ کے cameras بھی وہی دکھا رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ماسک پہننے کا بھی ہے ورجان وہ بھی 70% سے زیادہ نہیں ہو سکا آگے ہم دیکھیں یہ تو جو گورمنٹ نے کرنا تھا کہ ہم نے بیماری چلانی ہے انہوں نے ملک چلانا ہے تو obviously انہوں نے اس کو ملٹی ڈیمیشنل طریقوں سے دیکھنا ہے گر ہم پیورلی بیماری دیکھیں تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ فوری طور پہ بلکل کر فیو نافر sekali کرتے ہیں تو اس کا بلکل definitely اس کا خائدہ ہوگا لیکن واقعی اس کے کیا سائیڈ اے جی داک سب بلکل اب سہی فرمائے ہیں انفرشنیلی time coming way time chau گی ڈکٹر جواد پاس ایک منٹ کے لیے جائیں ڈک سب یہ بتائیے اور انفاکٹ ڈاکٹر جاوید اکرم آپ بھی پلیز اس پہ کام ان آن دس یہ جو پنجاب کے حوالے سے جو ریپورٹ آئی ہے جہاں انہوں نے مائی پندرہ کی ریپورٹ تھی بڑی کلیرلی کہا کہ سخت لوگ ڈاؤن کریں دو ہفتے کا اور انہوں نے کہا کہ کافی ایک سیریس جو پکچر جو انہوں نے پیش کی کہ بڑی خطرناک کے آنے والے دنوں میں کتہ بڑھ سکتا ہے کیا ہے لاہور میں چھے لاکھ ہے تو یعنی وہ ریپورٹ ایکسپرٹس نے لکھی اس میں ہر قسم کے لوگ تھ ایکانومس بھی تھے سب بھی تھے تو ٹھپکا ہو گئی ریپورٹ جی وہ پندرہ دن کے بعد سامنے آئی ہے اور اس ریپورٹ پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا what is this story وہ جو ریپورٹ تھی وہ ڈاکٹر جواد وہ ریپورٹ ایکسپرٹس نے لکھی تھی اس یہ what is this میں اس کے اوپر اگر آپ ویسے حران ہوگی کہ میں آپ کو اگر ایک سنٹنس کے اندر کہوں تو یہ ریپورٹ کا جو جتنی میں نے پڑھی ہے totally flawed conclusions ہیں اور اس کی وجہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو sampling technique انہوں نے بات کی ہے وہ ہی totally غلط ہے جب آپ پچاس لاکھ کی عبادی جو لاہور کی عبادی ہے یا ایک روڑ کی عبادی ہے اس کے اوپر آپ ایک ہزار دو ہزار تین ہزار جب sampling کرتے ہیں تو وہ sampling technique اگر آپ کی صحیح نہیں ہے تو آپ کی تمام جو conclusion ہے وہ flawed ہوتی ہے تو میں کیونکہ آپ کے پاس صرف ایک منٹ ہے اگر کبھی بعد میں موقع ملا تو میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے لفظ use کیا ہے کہ random targeted sampling یہ دنیا میں کوئی acid sampling technique نہیں ہے یہ actually دو متزاد sampling techniques کو آپ اکٹھے نہیں کر سکتے ایک randomization دوسری targeted sampling so میں صرف اتنا یہ کہوں گا مجھے نہیں پتا میرا اس سے پہلے تیرا مئی کو article بھی چھپ چکا تھا اس کے اوپر کہ what's wrong with the random testing random testing اگر properly کی جائے تو best testing ہے لیکن نام random testing کا use ضرور ہوا ہے لیکن جو methodology کا مجھے انتازہ ہے random testing یہ نہیں تھی اس وجہ سے اس کے conclusions highly flawed ہے اچھا آپ agree نہیں کرتے ڈاکٹر جاوید اکرم your quick comment on the report جو بھی سامنے آئی ہے totally agree because یہ تو basic definitions کی بات ہے اور any sensible person can tell you that کہ دیکھیں randomization means کہ آپ نے کسی طریقے سے randomization کی ہے چاہے مسجد کو لے کے ہر چوتھا centrifugally گر لیا ہے پانچوں میں لیا ہے اور جو targeted ہے کہ آپ نے target کر کے اس area کو کیا ہے تو یہ two total different things کسی methodology میں ہوئی they are opposing forces they are not contributing to each other so آپ بھی کہتے ہیں کہ جو report کی conclusions آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے I mean you don't agree with the conclusions of the report Dr. Javed اکرم صاحب یہ جو ابھی Dr. Habibur Rahman صاحب نے کہا کہ جو tourism کے حوالے سے Prime Minister نے کہا ہے وہ کہہ رہے یہ تو ان کو بڑا افسوس ہوئی ہے he thinks it's a counterproductive thing اس سے تو اور problems پیدا ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت توریزم کو اچھی بات ہے کہ انہوں نے کر دی ہے بھی implement تو نہیں ہوئی at least he thinks کہ we have touristic sports and touristic interferal structure ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بناہری ہے that's not the issue sir it's not about کہ Prime Minister میں تو آپ سے پوچھوں میں نہیں نہیں بہرحال چلیں اس میں پھر جی جی دیکھیں اگر آپ population density پہ اس کو جاتے ہیں تو لندن میں اتنے cases ہوئے ڈیون جو ان کی ایک touristic county ہے وہاں hardly چند تو اس کا directly تلک directly population density سے ہے اور touristic sports تو ٹھیک ہیں لیکن اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ population density نہیں ہے اس لئے possible unfortunately یہ اس کو بڑی interesting discussion ہے لیکن آپ لوگ تینوں کا بہت شکریہ ابھی ہمیں یہ ختم کرنا ہوگا سیگمنٹ ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیکھیں گے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہوں گے وہ بتائیں گے on the ground کیا situation نہیں ہے تو ابھی بات ہو رہی تھی policy پہ stay with us after the break welcome back ناظرین ہمیں join کیا ہے تیمور جھگڑا صاحب نے minister for health اور ہمیں جوئن کے ڈاکٹر اسد اسلم صاحب نے میوہ hospital لاہور کے کوویٹ پیشنس کو دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرم میں جوئن کرنے کا ناظرین ہمیں ڈاکٹر عمر سلطان جوئن اس شوٹلی تیمور جھگڑا صاحب آپ نے پرائم minister کی تخریر سنی اور جو ڈیسیجنز انہوں نے لئے ہیں ظاہرہ انپورٹ آیا تھا چاروں پروونس سے لیکن گیون دا فیکٹ کے نمبر بڑھ رہے ہیں کیسز وغیرہ کے اور اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں آپ کا خیال ہے کہ یہاں اس کی بجا یہاں کہ اگر نمبر نہ پڑ رہے ہیں یا دیتھ جو ہیں وہ ایک انکرولی بل طریقے سے انکریز کر رہے ہیں تو پھر تو یہاں 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 نہ ہوتا لیکن جو ہر ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم پوری دنیا کی ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں تو جس وقت میں تنقید ہوتی تھی پاکستان میں تو دنیا کی مثال دی جاتی تھی اور ابھی تقریبا ساری دنیا اسی ایک ڈریکشن میں جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ اگر سیچویشن انکنٹرولیبلی کہیں پہ خراب ہو تو وہ اور بات ہے اور وہاں پہ بڑا دیسائیسیو اور کلیر ایکشن لینا پڑے گا لیکن اس کے علاوہ ایک ایسی فیز آگئی ہے جہاں پہ ہمارے پاس بارہ چودہ ہفتوں کا ایکسپیرینس ہے جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری پیسز اور دیس کی انکریز کی شرح باقی دنیا سے کم ہے نمبر نمبر کہ جتنی کپیسٹی ہماری سلو ڈاؤن کرنے کی تھی ڈیزیز کو اس کو ہم استعمال کر چکے اور نمبر تھری کہ اس وقت اگر ہم ہم کھولنے کے بند اگر ہمیں بند کرنا ہمیں کوئی نہیں ہے کہ وہ کتنے ٹائم ہم کمپلیٹلی سوسائٹی کو شٹ آف کریں اور اس کا ریزلٹ کا ہمیں کوئی گیرنٹی نہیں ہے تو ہمیں اس فیز سے ضرور بڑھنا ہوگا جس فیز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بیسکلی کمپلیٹ لوکڈاؤن میں رہیں اور وہ اس کا حل ہے بکوز انڈیا باقی دنیا کا یورپ کا امریکہ کا ایکسپیرینس ابھی دکھاتا ہے کہ ہاں ہم نے اپنے ہیلتھ کیئر ہواکر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہاں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو جس حد تک پروٹیکٹ کریں کرونا سے وہ ضرور کریں لیکن ہاں یہ بھی ہے کہ کرونا is not the only threat to the lives of 220 million پاکستانی تو جو decision ہم نے لینا ہے وہ in the larger interest of the entire country لینا ہے not just in the interest of minimizing one disease not minimizing one degree tkg dr umar sultan bmr sr dr aslam bm aap log on the ground you're basically medical practitioners a doctor asad kia dr kia saab ko in bar al jagra saab is very much on the ground also jagra saab kia jitna jone lockdown down hem return dhe sakt ta jitna usse fayda ho sakt ta is mers ko roken me yann yann ka pherlava roken me phe woh hem kar chuk kia and it's a question of managing the situation dr asad aslam ap kia pherlava raya or jada marie jar e hospitals us make kia karne ki do to stay with us and so peace ko follow kia kia nazirin khuda hafiz hama inshallah mulaqat ho paikistan